بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حلال فورز یوٹیوب چینل آج میں بناؤں گی مزدار چنہ چاٹ یہ چنہ چاٹ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے سفید چنے میں نے لیا ہے 250 گرام اور ان کو دو گھنٹے کے لیے میں نے پھکو دیا ہے جب چنے پھول گئے تو اب میں ان کو بوائل کر لوں گی بوائل کرتے وقت اس میں میں ایک چمچ جو ہے یہ نمک کا شامل کر دوں گی اور ان کو اچھی طرح سے گلا لوں گی یہ دیکھیں چنے اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب ہم باول میں شفٹ کریں گے یہ ابلے ہوئے چنے رمضان المبارک کا باورکت مہینہ آنے والا ہے تو اگر ہم دن میں چنے بوائل کر کے رکھ لیں اور افتار کے ٹائم ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں تو ہمارا جو مزیدہ سی چنہ چارٹ ہے یہ تیار ہو جائے گی اب بند گوبی میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک کا بند گوبی میں نے سلائس میں کٹ کر کے ڈال دی ہے ایک پیاز لیا ہے اس کو بھی میں نے باریک سلائس میں کٹ کر لیا ہے یہ میں نے شامل کر دیا ہے دو ٹماتر لیا ہے ان کو چھوٹے کیوبز میں کٹ کر یہ میں نے ڈال دی ہے اور اب اس میں میں دوبلے ہوئے آلو شامل کر دوں گی آلووں کو میں نے ہاتھ کی مدد سے میش کر لیا ہے یہ میش کی ہوئے آلو بھی ہم ڈال دیں گے اور پھر ہم اس میں تین چار ہری مچیں جو ہیں یہ کٹ کر کے ڈال دیں گے اپنی مرضی کی ویجی ٹیبلز جو جو ہمیں پساند ہے وہ ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں کھیرہ بھی ڈال سکتے ہیں کٹ کر کے نمک ٹیسٹ کے حساب سے میں نے ڈال دیا ہے چاٹ مسالہ میں نے ڈال دیا ہے املی میں نے لی ہے دو کھانے والے چمچ اور اس کو دس منٹ کے لیے میں نے بھگو دیا ہے دس منٹ بھگونے کے بعد اب اس کو میں میش کر لوں گی تاکہ اس کا سارا پاپ جو ہے یہ پانی میں شامل ہو جائے اس سے کھٹا پانا جائے گا جو کہ چنہ چارٹ میں بہت مزیقہ لگتا ہے یہ گھٹلیوں سمیتی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے باول میں اب ان ساری چیزوں کو ہم مکس کریں گے بس یہ مزیدار سی ہماری چنہ چارٹ ریڈی ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ چنہ چارٹ کس طرح کی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کس طرح کی لگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ